السلام علیکم جناب میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی مسئلہ کو ماننا جو ہے واجب یا مطلب جروری ہے کسی مسئلہ کسی ایک مسئلہ کو ماننا جروری ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کسی بھی مسئلہ کو نہ مانے اور جو اس کے سمجھ میں آئے یا جو اس نے علم حاصل کیا اس کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جار دے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کیا مسئلہ کو ماننا واجب ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی سمجھ میں جو کچھ آئے اور اسی پر وہ زندگی گزار دے خلاصہ یہ کہ ان کا پوچھنا ہے کہ مسئلہ کو ماننا ضروری ہے تو دیکھئے جو آپ نے یہ طریقہ پیش کیا کہ ایک آدمی کہتا ہے میں کوئی مسئلہ نہیں مانتا تو یہ خود ایک مسئلہ ہے اگر پوری امت ایک ہی منحج پر متفیق ہوتی تب آپ یہ کہتے کہ کوئی مسئلہ نہیں جیسے صحابہ کرام کے دور میں دیکھئے تمام صحابہ کرام تمام تابعین یہ سب ایک ہی منحج پر تھے ایک ہی دین پر تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا بعد میں جو ہے اہلِ تشیعوں کے نام سے گروہ بنا لیکن اسے پہلے صحابہ کرام کا جو دور ہے خود اہدِ رسالت میں بعد میں صحابہ یہ سب ایک ہی منحج پر متفیق تھے تو وہاں گروہ بندی نہیں تھی لیکن بعد میں جیسے ہی منحج الگ ہوا تو جو لوگ الگ ہوئے وہ ایک گروہ بنے اور جن سے الگ ہوئے وہ خود اپنے جگہ پر ایک گروہ بن گئے تو جب اختلاف ہوا تو کوئی کہیں کہ میں نہ اس گروہ میں رہوں گا نہ اس میں رہوں گا تو کہاں رہے گا وہ تو اسلامی سے نکل گیا بھئی ایک جماعت ہے ایک جگہ پہ کچھ لوگ ہیں وہاں سے چند لوگ نکل کے الگ ہو گئے تو جو لوگ الگ ہوئے الگ طریقہ اپنا بنا لیا تو وہ ایک گروہ بن گئے اور جہاں سے نکلے تھے وہ خود سامنے ایک گروہ بن گیا اٹومیٹک خود با خود گروہ بن گیا تو مسلمانوں میں جب کئی مسلک بن گئے کئی گروہ بن گئے تو اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں ان میں سے کسی میں نہیں رہوں گا تو پھر کہاں رہے گا وہ مسلمان کیسے رہے گا وہ ظاہر ہے کہ اس کا جو بھی طور و طریقہ ہوگا کسی ایک مسلک سے میل کھائے گا کسی ایک مسلک سے میش کرے گا اور اگر اس کا طور و طریقہ کسی مسلک سے میش نہیں کرتا مثال کے طور پر دس بارہ مسلک بنے ہوئے ہیں اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ان بارہ میں سے کسی کو نہیں مانتا بلکہ وہ ایک الگ طریقہ ایجاد کرتا ہے تو بارہ کے بعد یہ تیراوہ مسلک ہو گیا یہ تیراوہ مسلک ہو گیا اس نے خود ایک مسلک بنا لیا کہ ہم جو ہے اس طرح سے اپنی پہچان بنائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اختلاف ہوا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سب کے سب غلط ہوں میں بھی ہے اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے لیکن وہی روایت تاریخ واسط میں بھی ہے اس کی سند صحیح ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفترک امت تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹے گی تیہتر فرقوں میں یعنی پرانی امت بہتر فرقوں میں بٹے تھی میری امت تیہتر فرقوں میں بٹے گی کل وہاں فنار یہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے صحابے کرام نے کہا وہ فرقہ کونسا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا کہ اس فرقے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں کوئی نام نہیں دیا اللہ کے نام سب نے اور صاحب بتائے علامت بتائے تو اب کوئی آدمی کہے کہ یہ جو امت میں اتنی فرقے ہوں گے میں ان فرقوں میں سے کسی میں بھی نہیں رہوں گا یعنی جو فرقے ناجیہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجات پانے والا فرقہ اب یہ آدمی اس میں بھی نہیں رہے گا تو کہاں رہے گا بھئی جو نجات یافتہ فرقہ ہے اس میں بھی نہیں رہے گا تب تو اسلام سے باہر ہو گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اتنی سارے گروہ بنیں گے ان گروہ میں سے ایک گروہ جنتی ہوگا ایک گروہ نجات یافتہ ہوگا اب کوئی کہتا ہے میں ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہوں تو دوبار ہو گیا اسلام سے تو ظاہر ہے کہ جب اسلام میں رہنا ہے تو کسی نہ کسی ایک گروہ میں وہ فٹ ہوگا اور اگر وہ کہتا ہے کہ اتنے گروہوں میں سے میں کسی میں بھی نہیں ہوں تو الگ کوئی پہشان بناتا ہے الگ کوئی طریقہ بناتا ہے تو خود اپنی جگہ پر ایک الگ گروہ بن گیا میں مثال کے طور پر آج کے زمانے میں واضح کروں آج کے زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلم ہیں یعنی جو الگ الگ فرقوں کا مسلکوں کا نام ہے کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل نہیں دیتے ہم صرف مسلم ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم صرف مسلم ہیں یہ بولنے والے بھی کئی جماعتوں میں بڑھ چکے ہیں ان کے خود کئی گروہ ہیں ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ہمارا یہ نام ثابت ہے انہوں نے خود اپنا ایک طریقہ اپنا ایک مناج اور اپنا ایک مسلک بنا کے رکھا ہے ایسے کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں ستیاری ہی مسلم کہتے ہیں کوئی ٹائٹل نہیں دیتے لیکن وہ جماعت المسلمین سے براد کا حصہ کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم ان لوگوں سے متفق نہیں ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے یہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی مسلم ہیں تو آپ دیکھیں مسلم помسلم مول مول کے کتنے سارے جماعتوں میں بڑھ چکے ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ اور منحج کیا ہے اگر آدمی نے کوئی خاص عقیدہ اپنا لیا کوئی خاص منحج اپنا لیا تو خود ایک مسلک میں آ گیا ہو اب چاہیں اس مسلک کا کوئی نام دے یا نہ دے جو آپ نے سوال کیا کہ میں کسی مسلک کو نہیں اپنا نہ چاہتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی مسلک کو نہ اپنایں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مسلک کو کوئی نام نہ دے لیکن خود بخود کسی مسلک میں آپ جا کے فیٹ ہوں گے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلک میں رہے ہی نہ کسی مسلک میں آئے ہی نہ کیونکہ جب الگ الگ خیالات والے لوگ بن چکے ہیں الگ الگ ان کا منحج بن چکا ہے تو بندہ کوئی بھی منحج اپنائے گا تو کسی نہ کسی گروہ میں جا کے وہ شامل ہوگا یا الگ سے اپنا وہ کوئی گروہ بنا لے گا لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مسلک سے آزاز ہو جائے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ جس مسلک کو فالو کرتا ہے جس منحج کو فالو کرتا ہے اس کا کوئی نام نہ دے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے اپنے آپ کو کہے کہ میں سری مسلم ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص منحج پر نہ ہو کسی خاص مسلک پر نہ ہو تو آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر مسلک سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لے البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنا کوئی ٹائٹل نہ دے اپنا کوئی نام نہ دے اس کو میں مثال سے اگر آپ کے سامنے واضح کروں تو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس تین چار موبائل ہے الگ الگ کمپنی کی اب کوئی سیمسنگ ہے کوئی آئی فون ہے کوئی ایم آئی یہ کوئی کچھ ہے اب اگر ہم کہیں کہ ہم ان موبائلوں کو کوئی ٹائٹل نہیں دیتے ہم صرف موبائل بولتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم صرف موبائل بولتے ہیں یعنی آپ کے بس میں بس اتنا ہے کہ آپ ان کو کوئی ٹائٹل نہ دے کوئی نام نہ دے ان کے برانڈ کا نام نہ لیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سب کو ایک بنا دیں گے آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ سب ایک جیسا ہے ایسا ممکن نہیں ہے آپ زیادہ زیادہ اس کو کوئی نام نہیں دیں گے یا اس کا نام چھپا دیں گے لیکن آپ ان کی حقیقتیں نہیں چھپا سکتے ان کے اندر جو فرق ہے یہ فرق آپ نہیں مٹا سکتے تو یہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلک نہیں ہے بیکار کی بات ہے ایسا نہ کہے کہ بھی وہ کسی نہ کسی مسئلک میں ہوتے ہیں بس وہ نام واضح نہیں کرتے ہیں بس وہ کلیر نہیں کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کس سے ہے لیکن حقیقت میں وہ کسی نہ کسی مسئلک سے وابستہ ہوتے ہیں اب آخر میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر آدمی کسی مسئلک سے وابستہ ہے تو اس مسئلک کا نام بیان کرنا اس کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے دیکھیں آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی جس منحج کو مانتا ہے جس طریقے کو مانتا ہے جس مسئلک کو مانتا ہے وہ ڈنکے کی چوڑ پر اس کا نام لے تاکہ اس کی پہچان بنی رہے اگر واقعی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے وہ حق پر سمجھتا ہے تو اپنی پہچان کو چھپائے نہیں بلکہ ڈنکے کی چوڑ پر بتائیں کیونکہ مسئلک کا نام یہ اصل میں برانڈ نام ہوتا ہے اگر کسی کا برانڈ اچھا ہے تو اسے اس بات میں حیاء نہیں آنی چاہیے کہ وہ اپنا نام چھپائے نام وہ چھپاتے ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتے ہیں جو حقیقت میں سب سے ناکارہ اور سب سے نکمے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نام چھپائیں لیکن جو چیز اچھی ہوتی جس کا برانڈ اچھا ہوتا ہے ابھی آئی فون ہے اب ایسا توڑی ہے کہ وہ اپنا برانڈ جو ہے اٹا دے اب لوگ کہیں کہ نہیں نہیں یہ الگ الگ برانڈ ہے الگ نام میں سارا نام اٹھا دو صرف فون بولو موبائل بولو موبائل فون بس کوئی الگ الگ نام نہیں رہے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا جب الگ الگ موبائل میں فرق ہے کوائلٹی میں فرق ہے تو ٹائٹل دینا ضروری ہے تاکہ حقیقت واضح رہے ایسے ہی مسلمانوں میں جب الگ الگ فرقے بن چکے ہیں تو ٹائٹل دینا ضروری ہے اگر ٹائٹل نہیں دیں گے اگر نام نہیں دیں گے تو لوگ کیسے پہچانیں گے اور صحابہ اکرام کا دور دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں اللہ کے نبی کے دور میں تو سارے لوگ ایک ہی منحج پر تھے سب کا مسئلہ کے ایک ہی تھا منحج کے اعتبار سے مسئلہ کے اعتبار سے کوئی بٹوارہ نہیں تھا سب ایک ہی دین کو فالو کرنے والے ایک ہی منحج پر تھے اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ حقیقت واضح نے صحابہ اکرام میں گروپنگ کی ہے صحابہ اکرام میں الگ الگ گروپ کو الگ الگ ٹائٹل دیا ہے مثال کے طور پر صحابہ اکرام کا ایک گروپ ہے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بڑے فضائل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہیں ماف کر دیئے نہ صرف پچھلے بلکہ اگلے گناہ بھی ماف کر دیئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت اہمیت دی ان کے بڑے فضائل بیان کی ہے ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام میں یہ جو گروپ تھا بدری صحابہ کا ان کے اندر ایسی خوبی ہے ایسی قوالٹی ہے ایسی فضیلت ہے جو اور صحابہ میں نہیں ہے اب ان کی اس خوبی کو اس قوالٹی کو اس فضیلت کو نکارنے کے لئے واضح کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو ایک ٹائٹل دیا اہلِ بدر ان صحابہ کو کیا کہتے تھے اہلِ بدر کہتے تھے بدری صحابہ کہتے تھے آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ٹائٹل کیا دیا ایسی صحابہ کی وہ جماعت جو مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کو ٹائٹل دیا گیا مہاجرین کا کیونکہ یہ جو خوبی ہے حجرت کر کے آنا یہ اپنے آپ میں بڑی فضیلت کی بات ہے تو یہ فضیلت سب کے پاس نہیں ہے صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو حجرت کر کے آئے تھے اس لئے ان کو ٹائٹل دیا گیا مہاجرین کا ایسی ہی جو صحابہ حجرت کر کے آئے ان کی کچھ صحابہ کرام نے مدد کی ان کا ساتھ دیا ان کو ٹائٹل دیا گیا انسار کا انسار کا ظاہر ہے کہ انسار نے جو کام کی وہ سب نے نہیں کی یہ جو خوبی تھی وہ صرف انہی کے اندر تھی تو ان کو ٹائٹل دیا گیا انسار کا تو دیکھیں صحابہ کرام میں الگ الگ گروپ کو الگ الگ ٹائٹل دیا گیا کسی کو اہلِ بدر کسی کو مہاجرین کسی کو انسار یہ کیوں یہ اس لئے دیا گیا تاکہ ان لوگوں کی جو اصل پہچان ہے جو خوبیہ ہیں وہ ہائلائٹ رہے وہ لوگوں کو نظر آئیں لوگوں کو پتا چلے کہ اہلِ بدر ہیں کون ان کی خوبی کیا ہے ان کی کالٹی کیا ہے ایسے مہاجرین کہا گیا کچھ لوگوں کو تاکہ عوام کو پتا رہے آنے والی نسلوں کو معلوم رہے کہ یہ کون صحابہ تھے ان کی کیا فضلت تھی ایسے یہ انسار نام دیا تاکہ آنے والوں کو معلوم رہے کہ انسار کی کیا فضلت ہے ان کی کیا ایمیت ہے تو ذرا غور کریں کہ یہ سارے صحابہ چاہے اہلِ بدر ہوں چاہے انسار ہوں چاہے مہاجرین ہوں یہ سب دینی اعتبار سے ایک ہی منج پر تھے لیکن پھر بھی ان میں گروپنگ کی گئی ان میں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ گروپ کو ٹائٹل دیا گیا یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا ان کی فضلت کو بتانے کیلئے چونکہ اگر یہ ٹائٹل نہیں دیا جاتا تو صحابہ کرام میں بدری صحابہ کو ممتاز نہیں کیا جا سکتا تھا ایسے مہاجرین صحابہ کو ممتاز نہیں کر سکتے تھے ایسے انسار صحابہ کو الگ نہیں کر سکتے تھے ان کی فضلت کو ہائلائٹ نہیں کر سکتے تھے تو آپ ذرا غور کریں کہ دین کا کوئی اختلاف نہیں منحج کا کوئی اختلاف نہیں صرف فضلتوں کا اختلاف ہے کہ جو فضلت اہلِ بدر کی ہے وہ دوسرے صحابہ کی نہیں ہے جو فضلت مہاجرین کی ہے وہ دوسرے صحابہ کی نہیں ہے تو ذرا غور کریں کہ جب عقیدہ ایک ہے منحج ایک ہے صرف فضیلت میں مقام میں مرتبے میں فرق ہے تو یہ مرتبہ اور یہ مقام اور یہ فضیلت روح پہنچ نہ ہونے پائے اس کو ہائلائٹ کرنے کے لئے ٹائٹل دیا گیا تو آج کے دور میں معاملہ صرف فضیلت کا نہیں ہے معاملہ مقام مرتبے کا نہیں ہے معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگوں نے دین میں بٹوارے کر لیے معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگوں کے منحج الگ ہیں لوگوں کے مسئلہ کا لگ ہیں ایسا نہیں کہ سب ایک ہی مسلک پر ایک ہی منحج پر اے سب کا منحج الگ ہے فضیلت مقام مرتبہ جانے دے منحج ہی الگ الگ ہو گیا تو آج کے دور میں تو اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ صحیح منحج والوں کو ٹائٹل دیا جائے ان کا کوئی نام دیا جائے تاکہ وہ ہائلائٹ رہیں لوگوں کو پتا رہے کہ یہ گروہ کا منحج کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ نمائع ہو سکے ہیں تو ذرا غور کریں کہ صحابہ اکرام جن کا دین ایک تھا منحج ایک تھا صرف فضیلتوں کو ہائلائٹ کرنا تھا تو ان کو الگ الگ نام دیا گیا تو آج تو مسئلہ سے فضیلتوں کا نہیں ہے آج تو الگ الگ منحج ہو چکا ہے تو آج تو حد سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو صحیح منحج پر ہیں جو صحابہ اکرام کے منحج پر ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل دیں کوئی نام دیں تاکہ وہ لوگوں سے نمائع آ رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو پہچان سکے ہیں کہ یہ کون سی گروہ والے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا منحج کیا ہے تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں چند تفصیلات تھی امید ایک کی بات آپ کے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں